اپنے وقت کو ضائع کرنے کے جو مختلف اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب اشوائیت ہے اشوائیت مطلب انسان بے پرواہ قسم کا ہے جو دل میں آئے کرنے لگے کبھی یہ اس نے کیا کبھی وہ اس نے کیا کبھی وہ اس نے کیا کسی ایک کام پہ نہ جمع کوئی ایک اس کا ٹارگٹ نہ ہو کسی ایک چیز پہ وہ پورے صبر سے قائم نہ رہے اشوائیت کا شکار ہو اشوائیت کا شکار ہو بے شینی کا شکار ہو کسی ایک چیز پہ جم کے انہیں رہ سکے اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے کسی ایک کام پہ بندہ لگتا ہے کسی ایک کام کی طرف بندہ لگتا ہے اچانک وہاں چلتے چلتے کوئی اور اچھی چیز لگتی ہے اسے چھوڑ کے وہاں پہ چلا جائے اسے چھوڑ کے ادھر کوچ جائے چاہے بزنس کی بات لے لیں چاہے پڑھائی کی بات لے لیں چاہے نیکیوں کے کاموں کی بات لے لیں چاہے کتابوں کے مطالعہ کی بات لے لیں چاہے حفظ قرآن کی بات لے لیں چاہے جتنی زندگی کے مثالیں آپ اپنے طور پر سوچ کر دیکھیں اشوائیت نے بے ترتیبی نے بے تنظیمی نے اور اپنے آپ کو صحیح طور پر آرگنائز نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے بڑے اوقات ضائع کر دی ہم نے اپنی عمریں ضائع کر دی محسوس حاضرین پلاننگ سے کام ہونا چاہیے مکمل پلاننگ کے ساتھ کام ہو ٹارگٹ رکھ کے کام کیا جائے ٹارگٹ کو پہنچنے کی پوری کوشش کی جائے اس ٹارگٹ تک پہنچنے تک ارد ورکی چیزوں میں انسان نہ بھٹ کے طبیدہ کیوں کامیاب ہو سکتا ہے جس انسان کا ٹارگٹ اللہ کی رضا مندی ہو جس انسان کا حدف اللہ تعالیٰ نے جو قیوم خیامہ رکھا ہے آخرت کا دن رکھا ہے وہ اپنا ٹارگٹ رکھے اور وہ ٹارگٹ اس کے ذہن پہ ہمیشہ سوار رہے تو صلیف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو آدمی جنت کی حقیقت کو جان لے وہ کبھی جنت کے حصول کو چھوڑ کر سو نہیں سکتا اور جو آدمی جہنم کی ہولنائیگی کو جان لے جہنم سے غفرت بلد کے کبھی وہ سو نہیں سکتا مسلسل کوشش کرتا رہے گا مسلسل لگا رہے گا کہ جنت اسے مل جائے جہنم سے اسے نجات مل جائے محسوس حاضرین نبی کریم علیہ السلام نے ایک عام سی تعلیم دی فرمایا احرس علی ما ينفعوك وَسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزِ کہ دیکھو جب تمہیں پتا چلے کہ یہ چیز تمہارے لئے نفع بخش ہے یہ چیز تمہارے لئے نفع بخش ہے احرس علی ما ينفعوك اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو چاہے تمہارے دنیا کے فائدے کی ہو حلال طریقے سے آخرت کے فائدے کی ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کی مدد مانگو اللہ سے مدد طلب کرو اور کبھی آجزی کا شکار نہ ہو جاؤ آجزی کا شکار نہ ہو جاؤ آجزی مختلف طریقے سے آتی ہے آجزی کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ آپ نے ایک حدف مقرر کیا آپ نے ایک ٹارگر اپنی زندگی میں رکھا چلتے چلتے کوئی اور چیز آپ کے نظر میں آ جائے کوئی اور آپ کے کان میں کوئی بات ڈال دے کوئی اور مشورہ آپ کے ذہن میں آ جائے اب فوری طور پر اس کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف چلے جائیں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور فکر میں آپ لگ جائیں نہ اس میں کامیاب ہوں گے نہ اس میں کامیاب ہوں گے محسوس حاضرین اسی وجہ سے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اثر کی نماز بڑھنے کے لئے ٹہرے ہوں اثر کی نماز آپ نے تقبیر تحریمہ آپ نے شروع کر دی ہو نماز کے دوسری رکعت میں آپ کو یاد آئے کہ آپ نے زہر کی نماز نہیں پڑی ہے تو آپ اپنی نیت نہیں بدل سکتے اگر آپ نے اپنی نیت بدل لی آپ کی اثر بھی گئی زہر بھی گئی آپ کو دوبارہ پڑنا پڑے گا یعنی شروع سے اخیر تک آپ کی نیت فرض نماز میں ساتھ ہونی چاہیے اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جب کوئی آپ کا ٹارگٹ ہو آپ شروع سے اخیر تک اس کو لے کے چلیں گے تب ہی کامیاب ہو پائیں گے اسی وجہ سے صلیف سالحین کی زندگیوں کو دیکھیں انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں انسان ہونے کے ناتے کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے تو فوری توبہ کرتے فوری احساس ہوتا اپنے آپ کو سبھال لیتے اپنے آپ کو صدھار لیتے پلٹ کے واپس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ بار بار جو کہتا ہے پلٹ کے واپس آ جاؤ لَعَلَّهُمْ مِرْجِعُونَ اللہ آزماتا ہے شاید کا لوٹ کے آ جائیں تو محسوس حاضرین اپنی طبیعتوں سے اپنی زندگیوں سے اس اشوائیت کو نکالیں اورگنائز طریقے سے زندگیوں کو گزارنا یا زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے ایک ٹارگیڈٹ لائف ہونی چاہیے ایک حدف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تب ہی جا کر کہ زندگی کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ عام اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب نہیں ہوتے ہماری اوقات زائے ہو جاتے ہیں ہماری عمریں زائے ہو جاتی ہیں آپ میں سے کئی کے ساتھ روا ہوگا کہ کوئی تجارت شروع کی کچھ دیر چلے کوئی اور اچھا لگا تجارت کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے سبر نہیں کر پائے آگے نہیں بڑھ پائے نہ اس میں کامیاب ہوئے نہ اس میں کامیاب ہوئے یا کوئی کتاب آپ نے پڑھنی شروع کی کوئی دعا آپ نے یاد کرنی شروع کی کوئی سورہ آپ نے یاد کرنا شروع کیا کچھ یاد کرے تھے کچھ کتاب کا حصہ پڑے تھے کسی اور کتاب پہ نظر پڑی اس کو چھوڑ دیا اس کتاب کو اٹھا لیا اس سورے کو چھوڑ دیا وہ سورہ یاد کرنے لگے یہ ذکر چھوڑ دیا وہ ذکر کرنے لگے شیطانہ اسے برباد کرتا ہے شیطانہ اسے گمراہ کرتا ہے تو مزد حضرین اپنی زندگیوں سے عشوائیت کو نکالیں گے زندگیوں کی حفاظت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی اپنے اوقات کی حفاظت کرنے اور اس کا صحیح معنی میں استعمال کرنے کی تک